بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزید سامعین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک صفاتی اسم مبارک کا خاص وظیفہ ایک خاص عمل شیئر کریں گے پیارے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اسم تمام صفاتی نام بڑی عظمت و فضیلت والے ہیں بہت ساری احادیث کے اندر ان صفاتی ناموں کی فضیلت ارشاد فرمائی گئی ہے پیارے ناظرین اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو اپنی رحمت اور قرب سے دور کر دیتا ہے ایسے ہی ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو ڈیل دے دیتا ہے کہ اب بھی راہ راست کی طرف آ جائیں اس طرح گناہگاروں کی سزا میں تاخیر کر دیتا ہے جس اسم مبارک جس صفاتی نام کا خاص وظیفہ خاص عمل ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں اس اسم مبارک کی سب سے بڑی خصوصیات یہ ہے کہ اس سے پڑھنے والا برائی سے دور ہو جائے گا اور اس کا دل نیک کاموں کی طرف رہوبت کرنے لگتا ہے اللہ اس سے گناہوں کو دور کر دیتا ہے تو دوستو وہ اسم وہ صفاتی نام کونسہ ہے جس کا خاص وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ صفاتی نام وہ اسم مبارک ابھی آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ بڑی توجہ کے ساتھ بڑے دیان کے ساتھ اسم مبارک نوٹ فرمالیں وہ اسم مبارک ہے یا موخرو اس اسم مبارک کا لفظی مطلب ہے اے پیسے کرنے والے پیارے ناظرین اس اسم کو روزانہ ایک سو مرتبہ سونے سے پہلے پڑھنے سے بچے نیک خسلت ہو جاتے ہیں دل میں سکون پیدا ہوگا برائیاں دور ہو جائیں گی پیارے ناظرین کاموں کی تاکمیل میں مشکلات برائیوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس اسم کے پڑھنے سے برائیاں دور ہو جاتی ہیں اس لیے اگر کوئی شخص کسی کام میں رکاوٹ کا شکار ہو تو اسے چاہیے کہ اس اسم مبارک کو آٹھ سو چھالیس مرتبہ روزانہ ایکیس دن تک پڑھے انشاءاللہ کام میں آسانی پیدا ہو جائے گی اور اس کے سارے کاموں کا غفیل اللہ تعالی بن جائے گا محضر سامین اس اسم مبارک کا ذکر اس اسم مبارک کا ورد نفس کو راہ راست پر رکھنے کے لیے بہت مفید ہے اس لیے جس شخص کا نفس برائیوں پر اکساتا ہو تو اسے چاہیے کہ صبح کی نماز کی سنتیں پڑھنے کے بعد فرضوں سے پہلے اس اسم مبارک کو اکتالیس مرتبہ پڑھے انشاءاللہ یہ ورد نفس کو ہمیشہ کے لیے راہ راست پر قیم کر دے گا محضر سامین ایسے مایوس مریض جو بیماری میں تویز عرصہ مبتلاہ رہنے سے تنگ آ چکے ہوں ایسے مریض اسے ہر وقت پڑھیں بیٹھتے اٹھتے پھرتے اس اسم کا ورد دل میں کریں انشاءاللہ اللہ تعالی ان سے بیماری دور کرنے کا سبب پیدا کر دے گا اور ان کا انجام بخیر ہو جائے گا تو دوستو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ